میرے محترم دوستوں آج مسلمان عبادت کر رہا ہے لیکن اسے اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے یہ لذت نہیں اٹھا رہا ہے یہ لطف اندوز نہیں ہو رہا ہے اللہ کی عبادت سے ہر کسی کی زبان پر یہ شکوا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور حج عمری بھی کرتا ہوں لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے میرے بھائی اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی یہ مزید کی چیزیں ہیں اور یہ لطف کی چیزیں ہیں لیکن ہمیں کیوں لطف نہیں مل رہا ہمیں کیوں لذت نہیں آ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ آج ہم گناہوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں مزہ آتا ہے گناہ میں جب انسان گناہ کرنے سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو اس کو اللہ کے بندگی میں کیسے مزہ آئے گا میں جب پوچھتا ہوں کسی سے جو شکایت کر کے آتا ہے کہ مجھے میری عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکوں کی حفاظت ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کان زبان موہ ہاتھ پیٹ شرمگاہ اور پاؤں کی حفاظت ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آنکوں کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ غلط دیکھنے میں عورتوں کو دیکھنے میں پرائی عورت کو دیکھنے میں مزہ رہا ہے بھائی کانوں کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گانے سننے میں اور غیبت سننے میں مزہ رہا ہے زبان کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنے میں اور غیبت کہنے میں مزہ رہا ہے اور شبہاد حرام یعنی موہ کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شبہاد حرام پینے اور کانے میں مزہ رہا ہے ہاتھوں کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مار پیٹھ میں اور حرام کمائی میں مزہ رہا ہے پیٹھ کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شبہاد حرام کے حضم ہونے میں مزہ رہا ہے شرمگاہ کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ زنا میں مزا رہا ہے پاؤں کے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گناہوں کی جگہوں میں جانے سے مزا رہا ہے جب انسان ایک گناہ سے آج کا مسلمان ایک گناہ سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور وہ لطف اٹھا رہا ہو تو اللہ کے بندگی میں اسے کیسے مزا آئے گا بھئی اللہ کے بندگی میں تب مزا آئے گا جب انسان آنکوں کی زبان ہاتھ اور مو کان اور ہر عزا جیسے ہاتھ ہے جیسے پیٹ شرمگاہ اور پاؤں ہر عزو کی گناہوں کو ترک کر لے اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جیسی کسی کو زہر کانے سے نفرت ہو ایسی نفرت ہو جیسی کسی کو اپنی دشمن سے نفرت ہو تب جا کے جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہماری عبادت میں حلاوت بھی ہوگی ہمیں لطف بھی آئے گا اور ہمیں مزہ بھی آئے گا ہمیں لزت بھی ملے گی